بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع صافی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ موضوع صافی حضرات سمارٹ لاکڈاؤن کے سیکنڈ فیس کا کل لاسٹ دن ہے اور کل یہ مدت ایکسپائر ہوگا اور کل فیوچر کا جو پلان ہے جو ڈیسیشن بلوستان گورنمنٹ لے گی وہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے خصوصاً میں فوکس رکھوں گا گزشتہ پندرہ میں سے آج پندرہ جون تک اس ایک مہینے میں جو موصلی اس میں سمارٹ لاکڈاؤن کا ہی پیریڈ ہے اس میں بلوستان گورنمنٹ نے کیا میجرز دیئے عوام کے تعاون کا جو پرسنٹیج ہے تناسب ہے وہ کتنا رہا کیسیز کتنے سامنے آئے اور کرونا سے لوگ کتنے متاثر ہوئے کتنے ہموات واقع ہوئے اس سے ایک مہینے میں خصوصاً بلوستان گورنمنٹ نے سمارٹ لاکڈاؤن میں سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کرنے کے بعد بہت سارے سیکٹر ہم نے ریلیکس کیے مارکٹ ہم نے کھول دیئے سب سے پہلے بلوستان گورنمنٹ نے شاپنگ مارز بھی کھولے تھے اور اسی پیریڈ کے آخر میں تقریباً پبلک ٹرانسپورٹ کھولے کی بھی اجازت دے دی گئی اور ریسٹرانٹس میں ٹیک اوئے سروس تو پہلے ہی جاری تھی لیکن وہاں پر ڈائننگ کا بھی ایک ڈیسیشن لیا گیا کہ ڈائننگ کی اجازت دی جائے گی لیکن فوری طور پہ جب ہم نے دیکھا لوگوں کے وہاں پر بیڑ کٹا ہوا اور ایس او پیز پہ عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو کرونا کے اس پیلاوں کے خطشے کے پیش نظر وہ جو نوٹفکیشن ہیں اس کو فوری طور پہ وڈرا کر لیا گیا اسی پیریڈ میں تین لیبارٹریز مزید ہم نے اسٹیبلش کیے جس میں ایک خوزدار میں اسٹیبلش ہوا اور ڈیویجنل ایڈ پارٹرز میں اگلے ڈیڑھ سے دو مامین انشاءاللہ سب میں ایک ایک لیبارٹریز اسٹیبلش ہوگا صرف ایچ آر کا ایشو ہے جو آڑے آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات توڑے فیس کرنا پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اسی مدت میں جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ٹیلی میڈیسن کا جو ہے بی ایچ یوز میں چار بی ایچ یوز میں بلوشتان کے ٹیلی میڈیسن کے فیسلیٹی بھی شروع کی گئی پچاس ملین سے اور اگلے بجٹ میں چار سو ملین مزید ہمیں لوکیٹ کر رہے ہیں دور دراز ایریاز کے لوگوں کو ٹیلی میڈیسن کے سہولت دینے ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کو ڈائیگنوز ہوگا یہ بہت بڑی ایک فیسلیٹی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا پبلک کو اور اسی پیریڈ میں پلازمہ تراپی کا بھی آغاز کیا بلوشتان گوفمنٹ نے اور پہلی آر بی سی پورے پاکستان میں جس نے پلازمہ تراپی کا آغاز کیا اس سے ایک مہینے میں ٹوٹل جو ہمارے کیسز ہیں بلوشتان میں آٹھ ہزار ایک سو ستتر اس کا ستر فیصد جو کیسز ہیں وہ اسی ایک مہینے میں وہ سامنے آئے دو ہفتے قبل یعنی جون سے قبل جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے تھے کرونا کے وہ سات سو سے کم تر ایک ایورج تھا وہ بعد میں فوری طور پر بڑھ کے سولہ سو سے زائد کیسز سامنے آئے دو ازار نوے کیسز بھی سامنے آئے اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دو تین دن سے ایورج ہمارے جو کیسز کا ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے کل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے سات سوٹ ونجا اس میں ایک سو انچاس کیسز پوزیٹیو آئے جو بنتے ہیں اکیس پرسنٹ پرسوں جو کیسز سامنے آئے تھے وہ بنتے ہیں بائیس پرسنٹ کل ایورج جو ہمارا ہے جو پہلے تیرہ پرسنٹ تھا وہ بڑھتے بڑھتے تیس باتیس پرسنٹ تک چلا گیا وہ بھی جو ہے اس میں بڑی ڈیکلائن سامنے آئی ہے ابھی ایورج جو ہمارا ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ بائیس پرسنٹ ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ڈبلی ایچو بی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ار دو ہفتے بعد دو ہفتے کے لیے لاکڈاون کیا جائے ہم نے چونکہ دو ہفتے تو بہت کم ہے ہم نے تو دو منس جو ہے لاکڈاون کیا آوائل میں تو لوگ کرونا کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے تھے یا اس کو سازش کہتے تھے یا جھوٹ کہتے تھے اب جا کے لوگوں نے ریالائز کرنا شروع کیا ہے اور اس کی ریالائزیشن کبھی امپیکٹ آپ کے کیسز پہ پڑھتا ہوا سامنے آ رہا ہے یعنی جو بلو جو بلوشتان میں ٹوٹل کیسز تھے اس کا چوراسی پرسنٹ وہ کوئٹا کے شہری پہ مشتمل تھا اب یہ تناسب کوئٹا میں کم ہو کے ایٹی پرسنٹ پہ آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئٹا میں ایک ریالائزیشن موجود ہے اور لوگ بہت زیادہ نہ سہی لیکن بہتری ہے ایس اوپیز فالو کرنے میں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے آساد عمر صاحب نے کل جو ٹراجیکٹری فیٹورسٹک جو انہوں نے ایک پریڈیکشن اور ایک تخمینہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے تحت اینڈ آف دی جولائی تک کوئی دس سے بارہ لاکھ کیسز پورے ملک میں سامنے آ سکتے ہیں تو اس زمین میں میں فوکس رہوں گا اس اولیبل ڈیٹا کو بیس بناتے ہوئے کہ جو ہمارے آت میں ہیں اور جس کو میں ریپورٹ کرتا رہا ہوں دیکھیں ہماری جو کل ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے وہ بارہ سو سے زائد ہے ہم نے بارہ سو ساٹھ ٹیسٹ بھی کی ہیں آزار بھی کی ہیں گیارہ سو ایوریج بھی ہمارا آزار ہے تقریبا کیونکہ اس میں ریپیٹ کیسز وہ ہم پبلک نہیں کرتے صرف وہ کیسز ہم ریپورٹ کرتے ہیں جو فرس ٹائم کوئی پیشنٹ جب جاتا ہے اس کا سیپل لیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ ہب جو ایک ایوریج سامنے آ رہے ہیں ویکلی ایوریج کا میں بات کر رہا ہوں میکس وہ ہے دو ہزار کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹس پر ویک اینڈ آف دی جولائی تک یعنی اگلے چھ ہفتوں میں یہ بارہ ہزار کیسز تک پہن سکتی ہے آج ہمارے جو کیسز ہیں وہ آٹھ ہزار ایک سو ستتر ہیں یعنی کل ملا کے جولائی کے آخر تک بیس ہزار کیسز بلوشتان میں سامنے آ سکتے ہیں لیکن یہ کم بھی ہو سکتے ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے جو کمی سامنے آ رہی ہے اگر یہی ڈیکلائن سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو یقینا پھر یہ بیس ہزار کیسز تک نہیں پہنچے گا تو یہ ایک ایوریج تخمینہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی بنیاد پہ جو ہم ٹیسٹ کنڈک کر رہے ہیں اور بیس ہزار ہو بھی سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا بہت ممکن ہے کم بھی ہو اور اسی کے ساتھ جو پچھلا ہفتہ ہمارا پر آیا ہے یعنی منڈے ٹو سنڈے ٹوٹل جو ہمارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ سولہ سو اکسٹھ یعنی آپ کا یہ ایک ایوریج سامنے آ رہا ہے اور اگر یہ ایوریج کم ہوتی ہے تو یقینا پھر بیس ہزار تک ہم نہیں پہنچیں گے اس سے کم ہوں گے اسی طرح جو ریکوری ریٹ ہے وہ اوہرال ترٹی سکس پرسنٹ ہے اور ابھی تک جو ہے اٹھائیس سو ساٹھ پیشنٹ جو ہے مکمل سے اتیاب ہو گئے ہیں اور پلازمہ ترابی سے اب تک ہم نے دس ڈونرز کے ہم نے انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں اپنے پلازمہ اور اس سے آٹھ پیشنٹ جو ہے وہ مکمل سے اتیاب ہو چکے ہیں چتی سو مزید کٹس ہم پلان کر رہے ہیں اس نیکس بجٹ میں اور چتی سو ڈونرز ہمیں فوری طور پر درکار ہوں گے اور ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کرونا سے شفایاب ہو گئے ہیں اب ان کا پلازمہ جو ہے وہ باعث سے شفا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہ ڈونیشن دیں پلازمہ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے صحتیاب ہو سکیں اسی طرح جو ہمیونٹی بوسٹنگ پیکج ہے جس میں ہم ملٹائیوٹرامن اور میڈیسن کا ایک پیکج اب شروع کرنے لگے ہیں اس سے جو ہمارے پانچ ہزار سے زائد جو پیشنٹس اپنے اوم آئیسولیشنز میں ہیں ان کے گروں کی دیلیز پہ یہ پیکجز ہم فرام کریں گے تو ان میڈیسنز کی مدد سے وہاں پر مزید جو ریکوری ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور پلازمہ ترابی بھی ساتھ ہے تو یہ دو ایسے سٹریٹیجیز ہیں جو بلوستان گورنمنٹ نے اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طرح ڈیت کیسز چونکہ ہم دو طرح کے اب ریپورٹ کر رہے ہیں ایک وہ جو کرونا کے پیشنٹس جن کا سیمپل پازیٹیو آیا اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے اس کو ہم کنفرم کیسز کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابق پچاسی پیشنٹس جو ہے اب تک وہ جانبک ہو چکے ہیں لیکن پرو بیبل کیسز بھی اب ساتھ ملا رہے ہیں پرو بیبل وہ ہیں کہ جو سمپیمیٹک بنیاد پہ ان کے اموات واقع ہوئے لیکن ابھی تک اس نے ٹیسٹ کیا نہیں تھا تو ان سمپس کی بنیاد پہ جو پرو بیبل کیسز ہیں وہ ہیں ففٹی ایٹ جو کل ملا کے بنتے ہیں ایک سو ترتالیس اور یہ بنتے ہیں آلماسٹ ٹو پرسنٹ اور آل ایوریج کا اسی طرح جو وینٹیلیٹرز ہیں اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے کل وینٹیلیٹرز اب ایک سو تیس تک پہنچ گئے ہیں جن میں انویسیو نان انویسیو ڈسپوزیبل پورٹیبل یہ سارے وینٹیلیٹرز ملا کی ایک سو تیس بنتے ہیں اور پینتالیس اس میں پراپر وینٹیلیٹرز جو انویسیو وینٹیلیٹرز جس کو کہتے ہیں اس کی تعداد ہے ہمارے جو پیشنٹس ہیں اس کا صرف دو پرسنٹ وہ چور ہسپیٹلز میں زیرے علاج رہے ہیں باقی جتے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں وہ اوم آئیسولیشنز میں ہیں شیخزدہ ہسپیٹل میں ہمارے آج سکسٹی تری پیشنٹس وہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں اور ان میں چودہ کریٹیکل ہیں فاطمہ جناہ میں چیسٹ ہسپیٹل میں پینتالیس پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں جن میں چار کریٹیکل ہیں بی ایم سی میں ٹوٹل نو پیشنٹس ہیں جن میں دو کریٹیکل ہے اور سیول ہسپیٹل میں اس وقت کوئی پیشنٹ نہیں جو ہمارے ساٹھ کارنٹائن سینٹر ہے جس میں چھہزار پانسو افراد کو اکوموڈیٹ کرنی کی سہولت موجود ہے وہاں صرف سترہ سو لوگ موجود ہیں باقی اوم کارنٹائنز میں ہیں بی ایم سی میں جو ہے ٹوٹل نو ہن جن میں دو کریٹیکل ہیں وینٹی لیٹر پہ انویسیو وینٹی لیٹر پہ کوئی ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ کوئی پیشنٹ وہاں اس وقت موجود نہیں دوسرا ہم نے یہ ریپورٹ کرنا شروع کیا تھا کہ کرونا اور نان کرونا ٹوٹل ہموات جو بلوشتان میں واقع ہو رہے ہیں اس کا ہم ڈیٹا کلیٹ کر رہے ہیں کمپائل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منت آف می میں چار سو بیانوے ٹوٹل ہموات بلوشتان میں واقع ہوئے تھے پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کمپیرٹیولی ہم نے دیکھیں گے کہ کوویڈ آنے سے پہلے بلوشتان میں کتنے ہموات واقع ہو رہے تھے اس کے بعد کتنے سے واقع ہو رہے ہیں تو اس طرح جنوری میں جب کوویڈ بلکل یہاں نہیں آیا تھا تو دو سو نتیس ٹوٹل ہموات ریپورٹ ہوئے تھے بلوشتان میں فیوری میں دو سو بیس ہموات واقع ہوئے تھے مارچ میں دو سو اکسٹھ چونکہ مارچ میں پہلا جو کیس ہمارا سامنے آئے تھا وہ دس مارچ کو سامنے آئے تھا کوویڈ کا مارچ میں بھی کتے کیسز نہیں تھے اور وہ جو ہے امپورٹیٹ کیسز تھے لوکل کیسز ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے انڈ آف دی مارچ میں کیسز جا کے کافی سامنے آنا شروع ہوئے اپریل میں جو ہے تین سو پندرہ اموات واقع ہوئے ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ کوویڈ کے اثرات کیسے نمودار ہونا شروع ہوئے اور اس کیسے افیکٹ کیا آہ ہمارے جو لوگ ہیں خصوصاً آہ بزرگوں کو اور وہ لوگ جو پہلے ہی آہ کچھ ان آہ امراض میں آہ وہ آہ بیمار تھے ان لوگوں کو میں میں جو ہے چھ سو ست 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 اموات واقع ہوئے اور دس جون تک جو ہے تین سو ستائیس افراد یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً تین سو پرسنٹ ایک اضافہ نظر آ رہا ہے اموات میں اور اس میں جو کرونا کے ریپورٹنٹ کیسز ہے پرو بیول اور کنفرم دونوں میں نے شیئر کی ہے اب مزيد بھی آہ 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 آذینٹیک ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے اور ڈبلیو ایچو جیسے میں نے ذکر کیا وہ تو سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہر دو ہفتے بعد دو ہفتے کے لیے آپ لاک ڈان کریں اور سٹرکٹ لاک ڈان کریں اور ہم دو ماہ کا اگلہ ہم لوگ ڈاؤن کر کے بھی ہم نے دیکھا دیکھیں جب تک یہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے فرد کی ذمہ داری کا فرد کی صحت کا فرد کی زندگی کا اگر ایک فرد ایس او پیس پر عمل درامت کرتا ہے تو پھر رسٹک لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ایون اگر بہت لوگ تعاون کرتے ہیں شاید سمارٹ لوگ ڈاؤن کا بھی ضرورت نہ پڑے لیکن سمارٹ لوگ ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کا کوئی اور تطبیر موجود نہیں اور ہمارے لوگ ہم نے سب نے نوٹس کیا ہوگا ہم فاتحہ میں جاتے ہیں بڑی بڑی سپیس ہیں وہاں پر لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں کارپٹ بچے ہوتے ہیں پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن لوگ جا کے کٹے ہو جاتے ہیں آگے ماس کم لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں آلانکہ ایسے فاتحہ میں بھی ہم گئے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے کوویٹ پیشنٹ اور کوویٹ کی وجہ سے اس کا موت واقع ہوا سارے لوگوں کو پتا ہے لوائکنگ کو پتا ہے جو فاتحہ کے لیے آئے ہیں ان کو بھی پتا ہے پھر بھی سو پیس کا خیال نہیں رکھتے اگر ماسک لگایا ہے لیکن وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے اور جہاں میں جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ پیچھے اتنی جگہ خالی ہے آپ کیوں ادھر نہیں بیٹھتے تو یہ ایک مزاج ہے ہمارے لوگوں کا میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ آپ سخت سے سخترین لاگ ڈاؤن کریں آپ کرفیو لگا دیں زیادہ زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے گروں میں مقید کریں گے پابند کریں گے مولوں میں چلیں آپ آنے نہیں دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے میمان خانے تو ماشاءاللہ وہ کلے رہیں گے جس کو ہم بیٹک کہتے ہیں ہمارے بیٹکوں میں امسائے آس پاس کے لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں جا کر بیٹھیں گے اور وہاں کرونا ٹرانسمنٹ ہو رہا ہوگا وہ کرونا گروں میں جا کر ٹرانسمنٹ کریں گے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایس او پیس پہ عمل درامت کیا جائے اپنی ذمہ داری محسوس کی جائے اور اس ذمہ داری کے تحت جو زندگی کا ایک سلسلہ ہے اس کو بھی روان دماغ رکھا جائے مزید ہم نے تو منڈیٹری ماسک ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور ایک ریسنٹ نوٹفیکیشن ہم نے ایشو کیا کہ جتنے بھی سرکاری دفاتے رہیں ان میں سرکاری عملہ اور باہر کے لوگ کوئی بھی بغیر ماسک پہنے وہ انٹر نہیں ہو سکتا تمام آفیسز میں ہم نے سینٹائزر کی سہولت فرام کر دی ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو ایس او پیس میں عمل درامت نہیں کرتے تو پھر قانون عرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے تحت گزشتہ چار دنوں میں صرف ہم نے تین سو ستتر افراد اریسٹ کیے ہیں اور کل اریسٹ ہمارے بنتے ہیں چپیس ہزار سات سو لوگ اسی طرح وہ لوگ جن کو اریسٹ کرنے کے بعد وارننگ دے کر ریلیس کیا گیا تین سو بیاسی افراد چار دنوں میں ہم نے وہ اریسٹ کیے بعد ازنہ ریلیس کیے اور کل بنتے ہیں سولہ ہزار نو سو اکانوے افراد اسی طرح سات افراد کے خلاف ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کیے ہیں گزشتہ چار دنوں میں اور ٹوٹل آٹھ سو ایک افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں اکتیس شاپس گزشتہ چار دن میں سیل ہوئے ہیں اور ٹوٹل گیارہ سو نینانوے شاپس جو ہے اب تک سیل کیے جا چکے ہیں اسی طرح ٹھڈی دل ایک اور بہت بڑا ایشو ہے تقریباً بلوشتان کے پتیس ڈی سکس میں اس کی ایگزیسٹنس موجود ہے اور ان کے خلاف بلوشتان گورنمنٹ ہمارا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ پی ڈی ای میں سپریز ہم کر رہے ہیں اس میں بہت ایریاز میں کمی آئی ہے کچھ ایریاز میں پاک آرمی کے تعاون سے جو ایریل سپری ہے وہ بھی شروع ہے اور مزید ہم نے گزارش کیا انڈی ای میں سے کہ ایریل سپری کے لیے جو جو ایلیکپٹرز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے کیونکہ کل چیاسٹھ ڈسٹکس پاکستان میں متاثر ہیں تھڈی دل سے اور اس میں صرف بتیس ڈسٹکس یعنی ففٹی پرسنٹ وہ بلوشتان میں اور ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ باقی صوبے اپنا انرجی اپنے وسائل تھڈی دل کا تلف کرنے یا روکتام پر خرچ کرنے کے بجائے چونکہ گیٹوے بلوشتان ہے ایران کے رستے یہاں سنٹر ہو رہے ہیں تو اپنا انرجی یہاں لگا ہے اور انڈیا میں بھی بلوشتان کو فوکس کریں اور پانچ سے چھے ایریل سپریے کے لیے ہمیں جو ہیں نا الیکاپٹر درکار ہیں وہ اس حوالے سے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں بلوشتان کے وہ لوگ جو گلف میں یا دیگر ممالک میں مقیم ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں خصوصاً گلف میں اس وقت ڈائی ازار سے زائد بلوشتان کے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے کہ ڈائریکٹ کوئٹا یا بلوشتان کے کسی ائرپورٹ پہ وہ لینڈ نہیں کر سکتے تو یہ ان سی سی کی میٹنگ میں بھی ہم نے گزارش کی ہے پرامی نسول صاحب نے یقین دہانی کر رہی ہے ہمیں امید ہے کہ بہت جلد کوئٹا کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خصوصاً گلف کنٹریز کے اس کا جو ہے آغاز کر دیا جائے گا اسی ایک مہینے میں جیسے میں نے ذکر کیا ویٹ چونکہ ہمارا فوکس ہے کہ فوڈ شارٹریج کتھن انہیں ہم نہ دیں اور اس حوالے سے اب تک چار لاکھ بیگز جو ہے وہ ہم نے پروکیور کر لیے ہیں پرچیز کر لیے ہیں اور مزید دس لاکھ بیگز پرچیز کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم پرچیز کریں گے اور فوڈ شارٹریج اس وقت بلوشتان میں کسی ایک کموڈیٹی کی بالکل بھی نہیں ہے جو پرائسز ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں بیلنسڈ ہیں اور وہ لوگ جو نے انہوں نے زخیرہ اندوزی کی کوشش کی وہاں پر ریڈ بھی ہوئے کافی لوگوں کو ہم نے ریسٹ بھی کیے اور دکانوں میں راست دام کے نام سے ہمارا ایک ایپ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی شاپ میں جاتا ہے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی لسٹ ہے وہ آویزہ نہیں تو لوگ اس ایپ پہ اپنا کمپلینڈ درد کر سکتے اور اس کمپلینڈ کی بنیاد پہ اس شاپ کے خلاف پھر کاروائی عمر میں لائی جاتی ہے دیکھیں خدشات تو موجود ہیں دیکھیں نائنٹی سکس ہے آپ کا ڈراؤٹ کا ایک پیریٹ شروع ہوا ایک تو پانی کی کمی ہے آلریڈی آپ کے بہت سارے باغات جو ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں لائف سٹاک آپ کی تباہ ہو چکی ہے موجودہ گورنمنٹ ہر حوالے سے ہم نے کوشش کیا ہے لائف سٹاک اسٹرنیشنل ایکسپو آپ کو یاد ہوگا اگریکلچر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں ابھی تڑی دل جو ہے یہ مسکت پھر ایران سے یہاں آ رہا ہے اور اس کو تلف کرنے کے لیے روکتام کے لیے ہم تو برپور اقدامات کر رہے ہیں میں نے جیسے ابھی بھی ذکر کیا کہ انڈی ایم اے سے ہم نے گزارش کی ہے کہ چیاسر ڈسٹرک جب آپ پورے ملک میں متاثر ہیں اس میں آدھا بلوشتان میں ہیں وسائل وہاں پر آپ جتنا بھی لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے گیٹوی یہاں ہیں یہاں آپ وسائل لگائیں ٹڈی دل کو آپ روکیں باقی صوبوں میں لازمی بات ہے لوجیکل بات ہے نہیں پہنچے گا تو وہاں پر آپ روکنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں رک سکے گا لیکن ظاہر ہے اتنے جو باغات متاثر ہوں گے فوڈ شارٹیج کا فیوچر میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی کنٹرول کر رہی ہے آپ کے خطشات جو ہیں وہ بجا ہے بلوستان گورنمنٹ برپور کوشش کر رہی ہے برپور اقدام کر رہے ہیں اور ہمیں اسے آپ کے ساتھ ہم ڈیٹا بھی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں مزید بھی ہم تین لاکھ لیٹر جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ ہم پروکیور کر رہے ہیں اور پورے بلوستان میں جہاں ٹڈی دالے اس کے خلاف سپریگ کریں گا اور بجٹ کی تیاری ہماری تقریباً آخری مرائل میں ہے ایٹینت کو انشاءاللہ بجٹ پیش ہوگا لازمی بات ہے جو معیشت ہمارا متاثر ہوا ہے بی آرے کے ہمارے اپنے ٹیکس ایشن تقریباً ڈیڈر اپ اس میں بہت سیکٹر ہم نے ایکزیم کیے تھے اس میں بھی نقصان ہوئے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس بجٹ آپ نے دیکھا فیڈل پی ایس ڈی پی بھی آٹھ سو سے کم ہو کے چھے سو پچاس سر اب تک پہنچا تو معیشت کو تو پورے دنیا میں نقصان ہوئے ہیں پاکستان میں بھی نقصان ہوئے ہیں بلوستان کے بجٹ میں بھی اس کے اثرات ہوں گے لیکن این ایف سی میں ایک بلیسنگ ہے بلوستان کے لیے کہ پچھلے دفعہ جو ہی فینانشل ایئر شروع ہوا اور جو تخمینہ لگایا گیا تھا کل ٹیکسیشن کا اب وہ کلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس تخمینہ کی بنیاد پہ بلوستان کو نائن پوائنٹ زیرو نائن پرسنٹ کی بنیاد پہ فیڈل گورنمنٹ اس کا حصہ دینے کا پابند ہے تو اس کی بنیاد پہ ہمیں تو پچھلے سال پورے ملے اس سال چونکہ اوہرال جو ٹیکس کلیکشن کا جو تخمینہ ہے جو ٹارگٹ ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے تو اس سے ہمارا نیکسٹ این ایف سی میں حصہ تھوڑا سا کم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پچھلے سال سے ہمارا بجٹ جو ہے ظاہر ہے مجموعی طور پہ وہ کم ہی ہوگا لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں خصوصا ایلت ایڈوکیشن سوشل سیکٹر اس کو فوکس رکھیں گے اور پچھلے ہمارا بجٹ سوشل اورینٹڈ بجٹ تھا اور یہ جو بجٹ ہوگا یہ ایلت اورینٹڈ بجٹ ہوگا پیٹرول کا مسئلہ دیکھیں فیٹرول منسٹری آف پیٹرولیم کی ذمہ داری ہے ہم نے ان کو لکھا بھی ہے سی ایم صاحب نے ٹیلیفونیک رابطہ بھی کیا ہے اور پورے ملک میں یہ ایشو ہے ہمارے جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں وہ ریڈ کر رہے ہیں بعض پیٹرول پمپس میں وہ مکس کر کے پیٹرول بیچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وی پاور پیٹرول کی قیمت پر وہ نارمل پیٹرول بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سیمپل لیا اور چیک کر رہے ہیں کہ واقعی وہ وی پاور ہے یا نارمل ہے اس طرح ان کے خلاف بھی ہم نے کچھ کاروائی کیا اور مزید بھی کریں گے یہ اورالک ملکی سطح کا ایشو ہے ہم نے ان کو لکھا ہے اور امید ہے ظاہر کرتے ہیں کہ بہت جلد اس مسئلے پہ بھی کابو پا لیں گے سمارٹ لاغڈاؤن اگر آپ عوام سے پوچھیں یا آپ لوگ کی کیا رہے ہیں عوام کیا کہیں گے لاغڈاؤن سٹکٹ ہو یا سمارٹ ہو ریلیکسیشن ہو یا لوگوں کو گھر میں بٹھائے جائے آپ کا کیا خیال ہے موسٹ آف دی پیپل آپ کے لوگ یہی کہیں گے بلکہ مزید ریلیکسیشن کیا جائے تاجر تنظیموں کا پرائیٹ اسکول وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اسکول بھی کھول دیے جائے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا جائے بھلے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے ان کا لہینا دینا نہیں اسی طرح کچھ سیکٹر چونکہ بند ہیں شادی آل ہیں کچھ اس طرح کے سیکٹرز ہیں وہ آئے روز رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی آل بھی کھول دیں حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں بلوستان گورنمنٹ کہ اس سے ایکانومی بھی بہتر ہو اور بزنس فرینڈلی ہمارا ایک سٹرٹیجی ہے ہم نے تو ریسٹرانٹس پورے ملک میں نہیں کھولے تھے ہم نے نوٹفائی کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نوٹفیکیشن کے فوری بعد جو بیڑ کی شکل جو لوگ سامنے آئے ہیں اور ایس او پیس کا خیال نہیں کر رہے تھے اور اس میں ایس او پیس کیسلی زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ پلیٹ ہیں گلاسز ہیں کبز اس میں کرونا لگتا ہے اور آپ کے جب وہ آن سے ٹچ ہوگا تو ڈائریکٹ آپ کرونا لے رہے ہو تو وہ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی تک اس سے بابت تیار نہیں ہے ہم نے فوراں وہ نوٹفیکیشن ویڈرہ کی اور اسی طرح اگر ہمارے لوگ سمارٹ لاکڈاؤن کے جو ایس او پیس ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو جیسے ایک ہی نوٹفیکیشن میں ہم نے ویڈرہ کیا تھا ریسٹرانٹس کو جو سہولت پہنچائی تھی وہ اسی طرح سمارٹ لاکڈاؤن کو ایک ہی نوٹفیکیشن میں ہم ویڈرہ کر کے اور اس ٹک لاکڈاؤن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب بلوستان گورنمنٹ کھل اس میں فیصلہ کرے گی کہ مستقبل میں ہم اس میں ایکسٹینشن کرتے ہیں اس میں کوئی امینمنٹ کرتے ہیں یا اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو بھی صورت ہوتی انشاءاللہ کھل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ ان سی سی کی میٹنگ میں وزیراللہ بلوستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے جو لوگ پسے ہوئے ہیں اگر لاور کراچی اسلام آباد ائرپورٹ پہ پشاور ائرپورٹ پہ انٹرنیشنل فلائنٹ لینڈ کر سکتے ہیں تو کوئیٹا ائرپورٹ پہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے وہاں پہ لوگ پسے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ایک کال کرتے ہیں رابطے میں ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے بلکل لا وارس چھوڑ دیا ہے تو ان کا بلکل یہ ایک وجہ جسٹیفائیڈ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے ان کا آق ہے ان کا رائٹ ہے کہ کوئیٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے اپنے ائرپورٹ پہ ان کو لینڈ کرنا چاہیے اپنے گھر یہاں سے جانے چاہیے بلوستان کے عوام کو ویسے پتہ ہے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے بلوستان کے عوام کو خصوصاً اس وقت پتہ چل گیا جب لاگ ڈاؤن کے دوران بلوستان گورنمنٹ اپنے لوگوں میں ہم راشن تقسیم کر رہے تھے ہر ایک زلے میں ار ایک تحصیل میں اور ووٹر جو ہے اپوزیشن کی ایمپی ایس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں آپ سب جانتے ہیں اور ان ایشیوز پہ گیس کا جب ایشو آیا شاٹیج کا یا پریشر میں کمی کا تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اتجاج کرتے رہے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کرتے رہے گزارشات بھی کرتے رہے آپ کے سامنے میں آذر ہو کے یہ تمام مطالبات پیش کرتا رہا اپوزیشن کا کسی ایک ایمپی آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ آکر عوامی کسی مفاد میں ایسی کوئی بات کرتے ہو میں اس میں زیادہ ٹیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بہرحال آپ سمجھ جائیں کہ جون ہے اور جون میں پی ایس ڈی پی میں میکسیمم عصہ ڈالنے کا اور روایتی انداز میں کہ چھوٹی سی گلی چھوٹا سا مولا اپنا کانسٹیچوینسی اور اس میں اکثر پیسے ضائع ہو جاتے ہیں پراپر کام ہوتا بھی نہیں ہے ہم نے تو میگا پروجیکٹس فوکس رکھے ہم نے تو بلوجستان کو بنانا ہے ہم نے ار ایک زلے کو بنانا ہے ایک پنجا کانسٹیچوینسیز میں ایک کانسٹیچوینسی آپ بتائیں گزشتہ بجٹ میں اور آنے والے میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو نظرانداز ہوا ہو ایک زلہ بتائیں جہاں دو عرب سے پونے دو عرب سے کم کے سکیمات گئے ہوں کوئی ایک زلہ آپ بتائیں اے پی سی سی کی میٹنگ میں وزیراعلا والاستان جام کامال صاحب نے جب آلموس ففٹی پرسنٹ ہمارے سکیمات نکال دیئے گئے انہوں نے واک آؤٹ کیا زوربولیدی صاحب نے واک آؤٹ کیا اور اسی دن اس احتجاج کا پرائم مینسٹر نے نوٹس لیا اور اسی دن سی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور کمیٹمنٹ کی کہ کوئی ایک بھی سکیم جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا دور اس قبل ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا سی ایم صاحب کا پرائم مینسٹر صاحب کے ساتھ اگین انہوں نے یقین دانی کرائی ہے ابھی اس وقت جو چھے سو پچاس عرب کا ٹوٹل فیڈل پی ایس ڈی پی اس میں کوئی سولہ سترہ پرسنٹ جو ہے بلوستان کا شیئر بنتا ہے آر سو پچاس عرب کے ہمارے اسکیمات ہیں کچھ ایسے اسکیمات ہیں جو چھوٹے ڈیم ڈیمز ہیں ٹرانس فارمرز ہیں بجلی کی اس طرح کے کوئی منصوبے ہیں پرائم مینسٹر صاحب یہ کمیٹمنٹ کی ہے کہ بجٹ کے بعد بھی وہ اسپیشل ایک پیکج کے تحت وہ بلوستان گورنمنٹ کو جو اکومیڈیٹ کرے گی ہمارے جو ٹوٹل ہماری خواہش ہے کوئی فورٹی فور نئی مزید اسکیمات جو سی ایم صاحب نے سجیسٹ کی ہیں ان میں کچھ ڈل گئے اور مزید پرائم مینسٹر صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کہ اس کو فیڈل پی ایس ڈی پر گائی صاحب بنائے گا اور بلوستان کو اکومیڈیٹ کیا جائے گا اور پیارٹی دی جائے گی کمیٹمنٹ کیا ہے ہم پرائم مینسٹر صاحب کے کمیٹمنٹ کو ہمیں یقین ہے کہ وہ پورا کریں گے اس کو آنر کریں گے پہلے بھی اپنے کمیٹمنٹ کو آنر کرتے رہیں اور ابھی بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ گارنٹی دے کہ یہ تو پرائم مینسٹر صاحب نے جب کہا ہے گارنٹی ابھی ملک کے بائیس کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں ایک وزیر اعالی صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فونک رابطے میں بھی کمیٹمنٹ کی ہے میٹنگ میں بھی اور اس میٹنگ میں سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری جو پارلیمنٹ ایرنگ گروپ ہے وہ سب تے سب کے سامنے کمیٹمنٹ کی ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا کمیٹمنٹ پورا کریں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کمیٹمنٹ پورا کریں بارال وی آر ہوپفل ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پرامیٹن صاحب اپنا امید جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی اب پورا کریں گے